ایکسپریس رائمز ممالک کے شہریوں کی بینک معلومات ان ممالک کو فرہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سویس حکومت مجموعی طور پر 18 ممالک کو یہ معلومات فرہم کرے گی ناظرین ایک عالمی ٹیم کی تحقیق کے مطابق ایچ ایس بی سی کے سویٹزر لینڈ میں واقع پرائیوٹ بینک کے لیک ہونے والے اکاؤنٹس میں پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ ڈالر اکاؤنٹ رکھنے والے ممالک میں 48 نمبر پر ہے پاکستانی معاشی ماہرین کے مطابق اگر ان اکاؤنٹس میں سے کچھ رقم بھی پاکستان کو واپس مل گئی تو پاکستان کے وارے نیارے ہو جائیں گے ناظرین چند ماہ قبل دبائی کے شاہی خاندان کے حوالے سے ایسی خبریں سامنے آئیں جنہوں نے دنیا بھر کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب دبائی کے فرما رواہ شیخ محمد بن راشد الارمکتوم کی اہلیہ شہزادی حیاء امارہ سے بچوں سمیت فرار ہو کر لندن پہنچ گئی بعد میں انہوں نے لندن کی ہائی کورٹ میں اپنے خاند کے خلاف کلا اور بچوں کی تحویر کے حوالے سے مقدمہ بھی درج کروا دیا برطانوی اخوار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پنتالیس سالہ شہزادی حیاء نے اپنے خاند سے الہدی کی کے بعد حق مہر کے معاملے میں ساڑھے چار ارب پاؤنڈ کا مطالبہ کر لیا ہے جو پاکستانی رپاؤں میں کئی خرب کی رقم بنتی ہے تحویر انہی کو سنپی جائے کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ والد کے پاس رہنے کی صورت میں ان کی شادیاں ان کی مرضی کے خلاف کرا دی جائیں گی شہزادی حیاء اردن کے موجودہ حکمران شاہ عبداللہ دوئیم کی بہن ہے اور دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کی چھٹی بیوی ہیں اگرچہ شیخ محمد بن راشد شہزادی حیاء سے خاص وابستگی رکھتے تھے اور اکثر سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات میں بھی وہ ان کے ہمرا نظر آتی تھی تاہم بعد میں ان کے درمیان کچھ مسائل پر اخلافات پیدا ہو گئے جس کے بعد شہزادی حیاء کے دعوے کے مطابق انہوں نے امارات چھوڑ کر اس لیے لندن رہائش اختیار کی کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ ان کے خامد انہیں جان سے نہ مار ڈالیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس مقدمے کا فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے ناظرین اب بتاتے ہیں بڑی ہی دلچسپ خبر امریکی آرٹ میوزیم کی دیوار پر ٹیپ کی مدد سے چپکے کیلے کو کھانے والے آرٹس نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی بیچ کے ایک آرٹ میوزیم میں فروخت کے لیے پیش کیے گئے کیلے کو امریکی کامیڈین ڈیوڈ ڈاوٹا نے دیوار سے اتار کر کھا لیا تھا ڈیوڈ ڈاوٹا نے جس کیلے کو دیوار سے اتار کر کھایا اس سے متعلق آرٹ انتظامیہ کو امید تھی کہ وہ ایک لاکھ بیس ہزار سے لے کر ڈیل لاکھ امریکی ڈالر یعنی پاکستانی دو کروڑ سے دھائی کروڑ کے درمیان فروخت ہوگا ناظرین حیران کن طور پر اسی میوزیم میں اسی طرح کے دو کیلے پہلے ہی اتنی قیمت میں فروخت ہو چکے ہیں اور آرٹ میوزیم میں آخری کیلہ بچا تھا تاہم اس کی فروخت سے قبل امریکی کامیڈین ڈیوڈ ڈاوٹا نے اسے دیوار سے اتار کر سب کے سامنے کھا لیا تھا ڈیوڈ ڈاوٹا نے کیلے کو اتار کر اسے کھانے کی ویڈیو اپنے انسٹراغرام پر شیئر کی اور کیلے کو کھانے کے بعد خود کو بھوکا آرٹسٹ قرار دیا ڈیوڈ ڈاوٹا نے تقریباً دو کروڑ پیسے زائد کی قیمت میں فروخت کے لیے پیش کیے جانے والے کیلے کو کھانے کے بعد لذیذ قرار دیا کامیڈین کی جانب سے انتہائی قیمتی کیلے کو کھائے جانے کے بعد خیال کیا جارہا تھا کہ انہیں گرفتار کا لیا جائے گا یا پھر وہ اپنی حرکت پر معافی ضرور مانگیں گے ڈیوڈ ڈاوٹا نے دو کروڑ پیسے زائد کی قیمت والے کیلے کو کھانے پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا اور کہا انہیں اپنے عمل پر کوئی پشتاوا نہیں ناظرین خیال رہے کہ کامیڈین کی جانب سے کیلے کھائے جانے کے بعد آرٹ میوزیم نے اسی جگہ پر دوسرا کیلہ لٹکا دیا تاہم بعد ازا اس کیلے کو بھی اتار لیا گیا مجموعی طور پر آرٹ میوزیم نے ٹیپ کی مدد سے تیوار پچپ کے دو کلے تقریباً ساڑھے چار کروڑ پیہ میں فروخت کیے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فروخت کیے جانے والے کلوں کو عام پھل فروششے ہی خرید کر سجایا گیا تھا ان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی اخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اپنی رائے سے اگاہ کرنے کے لیے کمنٹ بھی کریں